بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا اے بیٹے تم حفاظت کرو نمبر ایک نماز میں اپنے دل کی نمبر دو لوگوں کی محفل میں اپنی زبان کی یعنی نہ تو کسی کی غیبت کرو اور نہ ہی کسی کا مزاک اڑاؤ نمبر تین دوسروں کے گھروں میں اپنی نگاہوں کی یعنی اپنی نگاہوں کو حیادار بناو پاک باز بناو اور دوسروں کے گھروں میں اگر آپ اپنی نگاہیں گھما کے دیکھو گے تو ہو سکتا ہے دوسرا اپنی غریبی کا حساس کر کے اور شرمندہ ہو جائے اور اگر امیر ہے تو خود کو اور امیر سمجھ کے آپ کو ہی حکیر سمجھنے لگ جائے نمبر چار دسترخان پر اپنے میدے کی پیارے ساتھیوں اگر ہم اپنے میدے کی حفاظت کر لیں تو ہم ہزاروں برائیوں بیماریوں پریشانیوں سے بچ سکتے ہیں دو چیزوں کو فراموش کر دیا کرو نمبر ایک تمہارے ساتھ اوروں کا برا رویہ پیارے ساتھیوں یہ دوسروں کا برا رویہ ہی ہے جو ہمیں اکثر پریشان رکھتا ہے اس لیے اگر ہم دوسروں کے برے رویہ کو بھول جائیں گے تو ہم کتنی پریشانیوں سے بچ جائیں گے نمبر دو اوروں کے ساتھ تمہارا حسن سلوک جب ہم کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں تو ہمارا مقصد اللہ کی رضا ہونا چاہیے دو چیزوں کو ہمیشہ یاد رکھو نمبر ایک اللہ کی یاد ہر وقت اللہ کی ذکر میں مشکول رہا کیجئے نمبر دو موت کی تیاری یعنی آخرت کی تیاری پیارے ساتھیوں ہماری زندگی میں آنے کا اثر مقصد تو آخرت کی تیاری ہی ہے نا تو ہمیں اس مقصد کو نہیں بھولنا چاہیے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اللہ تعالیٰ آپ کا ہمیوناصر ہو اللہ حافظ